ارشاد احمد خان صاحب یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب پاکستان میں ہندووں کی کیا دشا ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوتا ہے لیکن چلیے تازہ معاملے پر ہی آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں تین نابالگ لڑکیوں کو پہلے اگوا کیا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کروا جاتا ہے اور اس کے بعد جبرن شادی بھی کروا دی جاتی ہے کیا آپ کے سنگیان میں یہ معاملہ نہیں آیا ہے اس پر کچھ کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو شکریہ دا کروں گا دوسرا یہ جو ابھی بول رہے تھے صاحب کہ میرے ملکی نے چنتہ بہت ہے تو بھائی صاحب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ملک کو کیسے چلانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سیما جی پہ آپ پروگرام ہر وقت کر رہے ہیں صبح شام مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے فلال سیما پر سوال نہیں ہے جو تازہ معاملہ ہے اس پر جواب دیجئے میں پورے سوال کا جواب دوں گا آپ کے آپ ابھی دکھا رہے دیکھیں مجھے سنا کریں پھر آپ بیچ میں بولا کریں آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان میں جاکب آباد میں جہاں سے یہ لڑکی جو آپ شو کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ہندوستانی ہے کلپ ڈانسر ہے دبائی کی مرچی کلپ کی اس کو ہمارے سر تھوپنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے تو یہ دیکھئے یہ کہتے ہیں جی بڑی پابندی ہے اور بڑے مسائل ہیں پاکستان میں اگر یہ جاکب آباد کی اور جتنا زبردست یہ ڈانس کر رہی ہے آپ کے چینل دکھا رہے ہیں مسلسل ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ پابندی بہت زیادہ ہے دوسری طرف یہ ڈانس ایسا کر رہی ہے کہ دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا کلپ کی لڑکی ڈانس نہیں کر سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ویڈیوز آپ دکھا رہے ہیں بار بار میں نہیں جاؤں گے میں مر جاؤں گے یہ پچھلے ایک ماہ سے آپ دکھا رہے ہیں آج کی تازہ ویڈیوز کی دکھائی ہے جو آپ اس کو پروٹکول دے رہے ہیں جو آپ کی گاڑی ہیں جو آپ کی ایجنسی ہیں میں حران ہوں آپ لوگوں پہ کہ آپ نے اپنے ایجنسی کے ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جن کے ہوتے ہوئے یہ ہندوستان کی سرد پارک ہے اگر بقول آپ کے یہ پاکستانی ویسے پاکستانی نہیں ہے آپ کے ہندوستان کی لڑکی ہے جو کہ دوبائی میں ڈانسر کلب میں ڈانس کلب میں ڈانس کرتی ہے سوال کچھ اور پوچھا جاتا ہے جواب آپ کچھ اور دیتے ہیں چلیئے ہمارے ساہ دیکھئے فکیر شوا کچھی ہے ہندو ایکٹووست ہیں وہ ہمارے سا جڑے ہوئے شاید وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے پائے فکیر شوا صاحب کیا حالات ہے ہندو کی پاکستان میں دیکھئے نا تین نابالک لڑکیوں کو جبرن اسلام قبول کروائے گیا اور ان کی شادی بھی کروا دی گئی سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں ارشاد صاحب اس کے بارے میں دیکھیں یہ کل کا واقعہ ہے تین بچیاں بلکل سادقاباد پنجاب رہن جانتا ہم سے ان کو پہنچایا گیا وہاں ان کا مذہب تبیل کیا گیا ہے دیکھیں ایک افسوس ناکتی ہے تین بہنیں ارکتی ہیں اب تین بہنیں وہاں سے کیسے وہاں پہنچی ہیں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو ہماری وفا کی گورنمنٹ ہے جو ہماری وفا کی ایجنسیز ہیں انہوں سب کا فرض ہے اس معاملے پر یہ معمولی معاملہ نہیں ہے تین بہنیں ایک کی گھر سے بڑا دکھتا ہے اور افسوس ناکتا ہے جس سے پوری ہندو کمیونٹی کو ہمیں دکھ اور افسوس ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہندو ساد کے بات نہ کریں آپ یہ لڑکی ہیں اگر اپنی مرضی سے کسی بوائی فرینڈ کے ساتھ گئی ہیں تو ان کی انویسٹیگیشن ہوگی اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ان کو سنبھال لیں گے اس میں ہندوستان کا لینا دینا کہ اگر میرے ملک میں اگر کوئی بچی ہیں اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بلی کا بچہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے پنجاب ہارتا ہے وہ انسان کی تین بچی ہیں اٹھا لی گئیں آپ کس طرح کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں رہیم یار خان کی بات کر رہے ہیں جن کی بچی ہوں گی جن کی بچی ہوں گی وہ خود دیکھ لیں گے ہندوستان کا لینا دینا اس میں کیا ہے مشاہد صاحب وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی ہیں انہوں نے بیان دیا کہ ان کا اپنر کیا گیا جبران دھرم پریبرتن کرائے گیا اور شادی بھی ان سے کرائے گے جن پر اپنر کار رہے ہیں آپ کیسی صفحیت دے رہے ہیں جبران مذہب تبدیل نہیں ہوسے میں بتا رہا ہوں جبران مذہب تبدیل کسی کا آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک میں کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک میں ہندو دھرم خود سے نہیں آوں گا تو آپ نہیں لاسکتے ایسا پروپیگنڈا جو کہ آپ کر رہے ہیں اس کو دنیا کا کوئی زی شعور اکل مند آدمی نہیں مانے گا شیوا صاحب بتائیے ذرا انہیں آئینہ دکھائیے اور بتائیے پاکستان میں ہندو کی استطیقہ ہے شیوا صاحب ذرا پتائیے کہ پاکستان میں ہندو کی استطیقہ ہے دیکھیں 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 بچیاں تینوں یا دہر کی پہنچی ہیں پنجاب سے تو یہ کیسے پہنچی ان کی تحقیقات ہونا ضروری ہے میں نے شروع میں یہ آپ نے میری بات سنی یا نہیں سنی میں نے یہی بات کیے کہ تینوں بہنے اپنے کو ایک ہی گھر کی تینوں بہنے اس کے گھر میں کیا بہت بڑی ہے اور جو لڑکیاں ہیں انہوں نے بیان بھی دیا ہے بقاعدہ کہ ان کا آپ حرن کیا گیا اور جبرن ان سے اسلام قبول کروایا گیا ارشاد صاحب پہلے اگر آپ جاج کر لیتنا پورے معاملے کی تو زیادہ بہتر ہوتا اور ایک چیز اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی ہم یوں ہی ہوا 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 ہی باتیں نہیں کر رہے ہیں ارشاد صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یہ وہ لوگ موجود ہیں جو کی پاکستان میں پرتارت ہوتے تھے اور اب بھارت میں آ کر کے رہ رہے ہیں لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کے وہاں پر حالات تھے ذرا آپ بتائیے پی ایم ایلن کے نتا ہمارے ساتھ جڑے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہندو بلکل محفوظ ہیں کیا واقعی میں ہندو محفوظ ہیں آئینہ دکھائیے انہیں ذرا دیکھو 22 پرسن میں اب کتنے ہندو بچ گئے وہ بکایا کہاں گے ان سے یہی پوچھ لو بکایا کہاں گے مار دیئے لوٹ لیئے ان کو دھرم پریورتن کر دیئے آج دو پرسن ہندو بچے ہیں پاکستان میں ان سے پوچھئے وہ کہاں ہیں بکایا کہاں ہیں یہ نہیں بتائیں گے وہاں پہ کیا ہے ماتہ بہنوں پہ اتیاجار اتنا بڑھ رہا ہے پورے ویشب کو پتا یہ کیا ہے یہ چور سچی بات نہیں بتائیں گے یہ کیا یہ چور ہیں کیونکہ یہ سچی بات نہیں بتائیں گے کہ دیش میں یہ ہندو شنار ہندو پریواروں کا شراب ہے یہ پاکستان اوزڑ جائے گا بچے گا نیک تل بھر بھی آنے بچے گا جتنا اتیاجار ہوا ہے مندیروں پہ اور ہندو بہنوں پہ ہوا ہے اور جتنا وہ تڑف تڑف کے مرے ہیں اور تڑف تڑف کے دیش چھوڑا ہے وہ سارے ویشب کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے انہوں نے کتنا ظلم کیا ہندو کے ساتھ ارشاد صاحب مجھے لگتا ہے یہ جواب کافی ہوگا چلیے اگر اس سے بھی سنتوش نہیں ہے اس سے بھی سنتوش نہیں ہے تو ایک معیرہ کا جواب سنا دیتے ہیں ارشاد صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے کسی ہندو سے پوچھئے یہ وہ ہندو ہیں جو پاکستان میں رہتے تھے لیکن وہاں پر ان کی کیا حالت تھی اس لئے یہاں واپس آئے ہیں دیکھیں زبان آپ ہی کی بولیں گے جو میرے پاکستان میں ہندو ہیں ان سے بات کی دسکر ان کی بات کیجئے سن لیجی بارہ سال کی چودہ سال کی تین ہماری بہن ہیں ان کو سمالنے پا رہے ہو وہاں سے وہ اپنا ایک بینجی ہمارے پاس یہ آگئی ان کے لئے ہمارے لاکھوں کی تعداد وہ جب پتہ چل دے گا اب ہمارے بچے وہاں پہنے پاڑے اسران سمanki ہمارے وہاں پہ ہندو ان کو روٹی دو 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 کھانے کے لئے وہ بھوک مر رہے ہیں روٹی دو دو ان کے لئے سمائل نہیں پا رہے ہو روٹی دو روٹی وہاں کی سرکار ان کو کہہ رہے ہیں روٹی دو کھانے پا رہے و او کے تنکھ پا روٹی نہیں دے پا رہے آپ کھاں سے ہوں وہاں پہ ہندو کی سرسط ہے کان کے وہاں وہاں کے ہندو ہمارے سارے کے سارے وائزت سے جیون گزار رہے ہیں